اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو ایک سوال آیا ہے کہ سر یہ جو میوزک ہوتی ہیں جیسے موسیقی کہتے ہیں اردو میں اس کا انسانی جسم پر اور انسانی ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے کیا وہ موزی چیزیں ہیں جس سے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کس طرح ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں تو اس زمین میں آج بات کریں گے دیکھیں میرے بھائی بے شمار سائنسی تجربات ہو چکے ہیں کئی سائنس ایکسپیرمنٹ ہو چکے ہیں سائنسی جس سے ہمیں پتا جلتا ہے کہ موسیقی اور گانے بجانے کے اثرات ہمارے جسم اور ہمارے ذہن دونوں پر پڑتے ہیں اور موسیقی جو ہے نا یہ جو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک بے ضرر سی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے موسیقی دراصل ایک نپی طلی اور منظم آوازوں پر مشتمل ہوتا موسیقی سننے سے ہمارے جسم اور کردار دونوں پر اثر پڑتا ہے پتا نہیں آپ میں سے کسی نے یہ اللہ میں اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے وہ سنا ہے کہ نہیں کہ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خوبیدہ بدن کو بیدار یعنی موسیقی ایک ایسی چیز ہے جو آدم کی اولاد سے وہ وہ چیزیں چھپاتی ہے جو اصل میں اس کا مقام ہے اور اس کو اس کھیل کوت میں مصروف رکھ دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی روح تو سو جاتی ہے اور جسم بیدار ہو جاتی ہے اس لیے قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں موسیقی اور گانے بجانے کو تقریباً چودہ سو سال پہلے ہی نقصان دے قرار دے دیا گیا مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کی بعض آیات کی تفسیر صرف زمانہ گزرنے کے ساتھ سمجھ میں آئے گا اور موجودہ دور میں موسیقی کے زہر آلود اثرات کے متعلق بہت سی سائنسی تحقیقات سامنے آئی ہیں مثال کے طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے دماغ کی برقی ای ای جی کو نہ پا جاتا ہے الیکٹرو انسی فیلوگرافی اس ٹیکنیک کا نام ہے اور انسانی دماغ پر موسیقی کے اثرات کا اندازہ لگانے یعنی الیکٹریکل ایکٹیوٹی اس کی حرکت کے لیے سائنس دانوں نے ای ای جی کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے موسیقی سننے والوں کے سروں پر الیکٹروڈ لگا ہے یہ مشاہدہ کیا گیا کہ موسیقی سننے کے دوران انسانی دماغ کے مختلف حصے جو ہے وہ موشن میں آ جاتے ہیں متحرک ہو جاتے ہیں جس کی ایک ممکنہ وجہ ان حصوں میں خون کے بہاؤ میں تبدیلی ہوتی ہے اور یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ خوشی کے اظہار والی موسیقی اور گانوں کے سننے سے دماغ کی بائیں حصے میں نسبتاً زیادہ حرکت نظر آتی ہے جبکہ خوف اور غم کے اظہار والی موسیقی کا زیادہ ترحصر دائیں دماغ پر آتی ہے جب گانے کے ساتھ موسیقی کے آلات بھی شامل ہو تو گانوں کے بول سننے والوں کی جذبات کے ساتھ کھیلنے کی طاقت رکھتے ہیں تجربات نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ سامعین پر شائری اس صورت میں زیادہ قابل ترغیب اور گانے کا پیغام زیادہ پر اثر ہوتا ہے جب گانے کے ساتھ گٹار کا استعمال بھی ہو بنسبت اس صورت میں جبکہ گانے کے ساتھ کوئی آلہ موسیقی شامل نہ ہوں ان تحقیقات کا حاصل کیا ہے کہ جب گانے کے ساتھ موسیقی بھی ایڈ ہو جائے تو اس کی گناہ اور فہاشی پر اُبھارنے کی طاقت بڑھ جاتے ہیں دیکھیں انسانی دماغ پر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس زمن میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول اس کا اثر لیتا ہے اور جب انسان سارا وقت میوزک میں پڑھا رہتا ہے تو ذہن کو یہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں نتیزتاً اس کا ڈوپامین وہاں شفٹ ہو جاتا ہے اور سائنس میں اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ موسیقی کی کئی اقسام ذہن پر نیگٹیو یعنی منفی اثر مرتب کرتے جس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی کمزور ہو جاتا ہے مثلاً دو مختلف یونیورسٹیوں میں کی گئی تحقیق میں دریافت ہوا کہ جب میوزک لگایا گیا تو چوہوں کے لیے بھول بھلائیوں میں اپنا راستہ معلوم کرنا عام حالات کی بنسبت زیادہ مشکل ہو گئے دوسرے الفاظ میں چوہوں کی سیکھنے کی صلاحیت موسیقی کے زیر اثر کمزور پڑ گئی انسانی دماغ ایک ایسا عزو ہے جو غور و فکر بھی کرتا ہے تقریر اور جذبات کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے یہ جسم کا کنٹرول سنٹر بھی ہوتا ہے اور اسے لیمبک سسٹم انسان کے دماغ کے اگلے حسلے کے اندر گہرائی میں ایک نظام ہوتا ہے جو انسان کو مختلف چیزیں کراتا ہے اور یہ جو لیمبک سسٹم ہوتا ہے وہ جذبات کو کنٹرول بھی کرتا ہے جذباتی رد عمل کا بھی معاملہ دیکھتا ہے کیمیکل چیزیں جو چینج آتے ہیں جسم میں ان کے اخراج کو یہ بھی کنٹرول کرتا ہے اور موڈ بھی یہی کنٹرول کرتا ہے درد اور لذت کو بھی یہی محسوس کرتا ہے اور اسی طرح آپ کی جو لانگ ٹم میموری ہے اس کا تعلق بھی یہی سے ہوتا ہے تو جذبات و احساسات کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اندر ہر چیز داخل ہے آپ کا غصے میں آنا آپ کا خوف میں آنا آپ کا جوش میں آنا آپ کا نفرت خوشی غم سب دماغ کے لیمبک سینٹر میں پیدا ہوتے ہیں اگر کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے دماغ کے اس حصے کو نقصان پہن جائے تو انسان کی اظہار جذبات کی صلاحیت بھی متاثر ہوتا ہے اس کی علامات میں بے وجہ رونا یا ہسنا غلط غصے میں آ جانا بس فال دو چیزوں پہ غصے میں آ جانا فوراں غصے میں آ جانا فکر و پریشانی بہت زیادہ جنسی رجحان اور ڈپریشن وغیرہ سارا کچھ شامل اسی طرح موسیقی ہو منشیات ہو یا جنسی خواہش ان سب کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق یہ تینوں دماغ کے ایک ہی حصے کو متحرک کرتے نوجوان جو ہیں ہمارے وہ موسیقی سے اس لیے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ کا لیمبک سسٹم ہے نا یہ متحرک ہو جاتا ہے اور دماغ کے اسی حصے کو یعنی لیمبک سسٹم کو یہ جنسی ہارمونز بھی متحرک کرنے میں مدد کرتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق شراب بھی دماغ کے اسی حصے پہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں تحریک پیدا کرتا ہے اور مزاج میں تشدد اور جھگڑالوپن یعنی اگریشن بھی یہی پیدا ہوتی ہے منشیات بھی دماغ کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ یہیں اس کا اثر ہوتا ہے اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے اور نتیجتاً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیقی کا شغف رکھنے والے مختلف ایسی بیماریوں میں بھی پڑ جاتے ہیں جو غلط طریقہ کار ہوتے ہیں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اچھا آپ یہ بھی غور کریں گے کہ موسیقی وغیرہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ لغو چیزیں ہوتی ہیں عشق ماشوقہ محبت بازیاں دوسری جنس کو اپنی طرف اٹریک کرنا یہ تمام انصر اس میں بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں اور اس کو اور بڑھاوا دینے کے لیے رقص بھی اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے موسیق بھی جس میں انسان بے خود ہو جاتا ہے نتیجتاً یہ وہ وہ کام کرتا ہے جو عام حالات میں نہیں کرتا آپ دیکھیں نا ایک آدمی موسیق کے اوپر کیسے اچھل رہا خود رہا ہوتا ہے بندروں کی طرح جانوروں کی طرح اس کو اگر موسیق بند کر کے اس کو اپنی اس کی حرکتیں یہ دکھائیں تو اس کو خود دیکھنے میں بڑا معیوب معلوم ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے اچھا ایک بہت ہی مشہور ولی اللہ ہے نام آپ نے ان کا سنا ہوگا فدیل ابن آیاز رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عوارف المعارف میں آپ کی سٹیٹ پنٹ آتی ہے جو شیخ شہاب الدین سوہروردی کی کتاب ہے آپ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا دراصل زنا کا انیشل سٹیج ہوتا ہے ابتدائیہ ہوتا اتنی خلاب چیز ہے گانا موسیقی اچھا ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ایک نوجوان نسل کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان گانوں سے پیغامات میں رہنمائی حاصل کرتا ہے یعنی پیغامات لیتا ہے رہنمائی حاصل کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ گانوں سے مشہل را تلاش کر رہے ہیں اور اس میں آنے والی چیزیں بیٹھا ہے لیکن گن گنا رہا ہے اس سے خبر ہی کوئی نہیں کہ وہ کیا بات کر اسی طرح انسان کی جو دل کی دھڑکن ہے اور یہ جو موسیقی ہے نا اس کی ریدم اس میں بھی ایک کنیکشن موجود جیسے آپ کے یہ جو دل کی دھڑکن ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں ریدمک ہوتی ہے نہیں اور میوزک بھی کیا ہوتی ہے ریدمک ہوتی ہے تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ بعض میوزک جو ہے آپ کے ایکسائٹ کر دیتی ہیں آپ کے دل کی دھڑکن کے اوپر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی اس لیے ان کو بیٹس کہتے ہیں بیٹس اسی طرح موسیقی اپنے اندر ایک ایسا اثر بھی رکھتی ہے کہ انسان کو ہپنیٹائز تک کر سکتی تو ایک شعور میں کانشیس آدمی انکانشیسنس کی طرف بھی چلا جاتا اور ہمارے کان سننے کے لیے جب انفرمیشن دیتے ہیں نا باہر سے تو جو انفرمیشن ان تک آتی ہے وہی آگے ٹرانسفر کرتے ہیں تو جب ہم اس قسم کی انفرمیشن گانے بجانے اپنے کانوں کے ذریعے اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے حواس پر بھی پڑتا ہے ہمارے ظاہر پر بھی پڑتا ہے اور ہمارے باطن پر بھی پڑتا ہے تو اب کیونکہ کانوں کے ذریعے غلط چیز اندر داخل ہو گئی ہے تو اب شیطان کیا کرتا ہے اس چیز کو اور ولغلاتا ہے دل کی تباہی کا سامان مہیا کرتا ہے موو ہوتا ہے اس لیے دیکھو نا قرآن میں اللہ نے شیطان کے متعلق کیا فرمایا کہ تو یعنی شیطان انسانوں میں سے جس جس کو اپنی آواز سے فسلا سکتا ہے فسلا لے سورت الاسرام میں تو شیطان کی آواز ہی ہے نا موسیقی کی گناہوں کی طرف لے جاتی ہے اچھائی کی طرف سے دور کر دیں اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہاری آنکھ تمہارے کان اور تمہارے دل سب کی باس پرس ہوگی یہ بھی سورت الاسرام میں موجود اس لیے دیکھیں نا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی کان میں ہم آزان اور اقامت دیتے ہیں اس کے اندر وہ آواز پہنچاتے ہیں جو اصل میں مقصد حیات لیکن انفانشنیٹلی بعد میں لوگ ایسی ایسی آوازوں کو اندر پہنچانا شروع کرتے ہیں جس سے روحانیت ختم ہونی شروع ہو جاتا ہے اسی طرح دیکھیں سورہ ملک جو ہے اس میں بھی ایک آیہ مبارکہ کا ترجمہ آتا ہے کہ یہ جو قیامت کے دن کافر ہوں گے وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہونے والوں میں نہیں ہوتے تو وہاں بھی بھی وہ سننے کو سمجھنے سے پہلے رکھیں گے اچھا اسی طرح قرآن میں سورہ علی عمران میں ایک آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو پر ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی تو اب انہوں نے بھی پہلے پکارنے والے کو سنا اور پھر ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوں تو انسان کا دل اور اس کے کان اس میں ایک زبردست تعلق ہے اسی طرح ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے آپ نے شاید پہلے سنی ہو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پین گے اس کو اس کے نام کے علاوہ دوسرے نام سے پکاریں گے ان کے سروں پر موسیقی اور گانے کے آلات ہوں گے اور وہ گانے والیوں کو سنیں گے اللہ ان کے نیچے سے زمین کو شک کر دے گا اور ان میں سے باس کو بندر اور خنزیر بنا دے گا تو گوئے آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت لوگوں کا سروں پر موسیقی کے آلات اٹھائے پھرنا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ہانوں میں کانوں میں یہ ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں ائرپورڈز لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں یہ سروں کے اوپر آلات ہی تو اٹھا کے پھر رہے ہیں اور کیا ہے یہ اور ان چیزوں کو تفریح بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ گویا یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے بازابتہ اسے سپورٹ کرنے کے لیے کپڑوں کے اندر بھی ترمیم کی گئی ہے کہ یہاں یہ چیز اکھی جا سکتی ہے یہاں سے یہ وائرنگ آ سکتی ہے ایک عجیب تماشا کتنے ہی لوگ ہیں اسپیشلی ہماری نوجوان نسل جو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا موسیقی ہی کے لیے زن رہا ہے اور ان کا جنون ایسا ہے کہ آپ بیان نہیں اب آپ کانسرٹس میں جا کے دیکھ لیں کانسرٹس میں جا کے دیکھ کس کیا حالت ہوتی ہے مرے جا رہے ہو بارال اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ موسیقی کا اثر جو ہے آپ ہر طریقے سے آپ کو ڈسٹروئے کریں اس میں خیر کوئی نہیں ہے شر ہی شر اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے آمین اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم